محرم اللہ کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم محرم اللہ کا مہینہ ہے محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے سورہ توبہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس مہینے میں ہر چیز کا بدلہ اضافے کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اچھا اور نیکی کا کام کرے تو اسے عجر بڑھا کر کے دیا جائے گا اور اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑھا کر دی جائے گی ناظرین اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم لے کر آئے ہیں اسلام کی عدالت میں ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہو رہا ہے وہ ہے آشورہ کے دن یعنی دس محرم کی تاریخ کو سورہ اخلاص کا ودیفہ ناظرین آئیے لے چلتے ہیں اس کو اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو کرنے ہیں ہزار مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے ہیں آئیے جان لیتے ہیں اس کے فائدہ فضلتیں کیا کیا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ شمروی ہے جس نے آشورہ کے دن ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا تو وہے اسے کبھی عذاب نہ دے گا یہ اس کی فضلتیں ہیں برکتیں ہیں آشورہ کے دن آپ لوگ اس وظیفہ کو ضرور کریں صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن یعنی دس محرم کی تاریخ کو سورہ اخلاص کو ایک ہزار مرتبہ پڑھتا ہے اس پر اللہ اپنی نظر رحمت فرمائے گا اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا سب سے پہلے بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے احادیث کے ذخیرے میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جھوٹی بات منصوب کی گئی ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے ناظرین ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جو بھی ذکر و عذکار لوگ بتاتے ہیں اس کا ثبوت قرآن و سنت میں ہونا ضروری ہے کیونکہ ذکر و عذکار بھی اللہ کی عبادت کی ایک قسم ہے یاد رکھیں کہ عبادت میں کوئی بھی کام ہم اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں ہم اور آپ صرف وہی کام کر سکتے ہیں جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہو یعنی اللہ نے حکم دیا ہو کرنے کا تو کریں گے ورنہ نہیں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرے اس کا میں نے تمہیں کرنے کا حکم نہ دیا ہو اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو جہنم کے قریب لے جانے والی ہو اس سے میں نے تمہیں روکا نہ ہو ناظرین صاحب ویڈیو میں جو وظیفہ بتا رہے ہیں اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اس لیے ایسا کام کرنا بدعات ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعات ذلال وکل ذلالت فی النار ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب ویڈیو میں جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے خود ساختہ ہے خود کا بنایا ہوا ہے خود کا گڑھا ہوا ہے اس لیے ایسے عمل سے بچنا ہوگا ناظرین اس کے برعاقس آشورہ کے دن کا آپ روزہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا احتمام کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک ہزار ایک سو باسٹھ نمبر کی روایت میں کہ آشورہ کا روزہ گدشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ آپ کے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دے گا ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے تو آشورہ کے دن یعنی محرم کی دس تاریخ کو آپ روزہ رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دس محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اللہ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے ہم مسلمان ہونے کے اناتے نو تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے یعنی ہم مسلمان محرم کی نو تاریخ اور دس تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے ہم دو دن لگاتار روزہ رکھیں گے اس کا عجر یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے اور آپ کے گدشتہ ایک سال کے گناہ کو مٹا دے گا ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ بھی کسی دینی وائرل میسیجز یا ویڈیو کی جانچ پرتال کرانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر اپنا نام پتا بتا کر میسیج کریں اب آپ مجھے دیجئے اجازت آپ سب اپنا خیال رکھئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی